بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فنسلورز ویلکم تو دیفنسنال سے سپیکے حضر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آج میں بات کروں گا ایران کی ائر فورس کے اوپر ایران کی ائر فورس کتنی لیتھل ہے کتنی سٹرانگ ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے علاوہ ایران کے نئے برڈز جو آ رہے ہیں اسیو 35 اس کے اوپر بھی بات کروں گا اور کیا ایران کے ائر فورس پاکستان کے لئے بھی تھریٹ ہو سکتی ہے ان سب باتوں کو ویڈیو میں آگے چل کے ڈسکس کروں گا لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے تمام بارٹس ایک ریکویسٹ ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اب اس میں بات کر رہا تھا ایران کی ائر فورس کی اوپر ایران کی ائر فورس اتنی بڑی ہے نمبر کی رحاظ سے لیکن لیتھل نہیں ہے اتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایفیکٹیو نہیں ہے اب اس کی کیا ریزن ہے دیکھیں ایران کے پاس جو بھی جہاز ہیں اوڈیٹڈ ہیں اتنے پرانے ہو چکے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایفیکٹیو نیس اب اس کے ایڈورسریز کے اوپر کام پڑھتی جا رہی ہے سب سے پہلے اگر دیکھیں اس کے پاس جہاز کون کون سے ہے امریکن سائیڈ کے بھی ہے رشیان بھی ہے اس کے علاوہ فرنچ بھی ہیں اس کے پاس اور چینیز بھی ہیں تمام اس وقت کی بڑی فورسز کے جہاز جو ہیں وہ ایران کے ایر فورس کے اندر سرف کر رہے ہیں کیسے آئے کس طریقے سے انہوں نے ایڈاپٹ کیے وہ ایک الگ سٹوری ہے ابھی فیلال بات کریں گے کہ کتنے ایفیکٹیو ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی امریکن فائٹر جیٹس کی امریکن فائٹر جیٹس میں اگر دیکھیں تو ایک اچھا ایر فریم ہے ان کے پاس موجود ہے اس کے علاوہ ایف فور ان کے پاس ہیں ناؤتراب گرمنٹ کے بنائے ہوئے ایف فائیو ان کے پاس ہیں اور آئی بیلیو کہ صرف یہی ایر کرافٹ جو ہیں وہ اس وقت آپریٹ کر رہے ہیں امریکن سائٹ سے سیکنڈ نمبر کے اوپر جو ہے وہ آ جاتے ہیں رشیہ کے اوپر رشیان سائٹ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جس وقت ایران کی ایر فورس جو ہے وہ رشیان مگ ٹوئنٹی نائن کو استعمال کر رہی ہے ایسیو ٹوئنٹی فور کو استعمال کر رہی ہے ایسیو ٹوئنٹی فور تو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گراؤنڈ اٹیک جہاز ہے مک ٹوئنٹی نائن جو ہے اس کے ایر فریم کو موڈیفائی کیا جا سکتا ہے ایک اچھا جہاز ہے لیکن وہ بھی کافی پرانا اور آپڈیٹڈ موڈل ہے تیسرے نمبر کے اوپر آ جاتے ہیں چائنیز اوریجن کے جہازوں کے اوپر تو چائنیز اوریجن کے جہاز ہیں اس کے اندر اس وقت صرف ایک ہی جہاز سرف کر رہے ہیں ایف سیمن پی جیز جو کہ پاکستان کے ایر فورس کے اندر بھی سرف کر رہے ہیں چائنیز میڈ وہ اتنے ایفیکٹیو ہے چھوٹا سا ان کا لائٹر ٹائم ہے ایران کی ایر فورس کے اندر وہ صرف اسی لیے سرف کر رہے ہیں کہ جو نئے پائلٹس آتے ہیں ان کو ایکچولی ٹریننگ دی جاتی ہے دوسرے ایرکرافٹس کے اوپر بیٹھنے کے لیے تو ان کو ایک اچھے طریقے سے جازوں سے فیملیرائز کرانے کے لیے جو ہے یہ جہاز استعمال کیا جا سکتے ہیں اوبیسلی سب سے پہلے ٹریننگ جو ہے وہ ٹرینر ایرکرافٹ کے اوپر دی جاتی ہے لیکن ٹرینر ایرکرافٹ جتنا بھی اچھا ہو جائے آپ کہا سکتے ہیں کہ مک ٹونٹی نائن جو ہے اس سے بہتر ہی ہوگا تو اچھے طریقے سے اپنے پائلٹس کو فیملیرائز کرانے کے لیے ایرانی ایر فورز جو ہے یہ ایر سیون پیچیز استعمال کرتی ہے یہ بیسکلی مک ٹونٹی نائن کے انڈر لائسنس کاپی جو ہے وہ چائنہے تیار کرتا ہے پاکستان بھی یوز کرتا ہے ایران بھی یوز کرتا ہے اور بھی بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں فرنچ سائٹ کی اوپر فرانس کی طرف سے میراج ایر فورز بہت زیادہ پرانے جہاز ہیں وہ ایران کو ایراک کی طرف سے ملے تھے کس طریقے سے ملے تھے وہ اپنے اندر ایک الگ سٹوری ہے کبھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو سناؤں گا ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک اوریجن کا جہاز جو ہے وہ ایران کی ائر فورس کے اندر صرف کر رہا ہے نمبر کے لحاظ سے اگر آپ ایران کی ائر فورس کو دیکھیں گے تو ایران کی ائر فورس کافی بڑی ائر فورس ہے لیکن میں آپ کو ہمیشہ سے ایک بات بتاتا ہوں کہ جتنی بھی بڑی ائر فورس ہو جائے نمبر میں زیادہ ہونا یا تعداد میں زیادہ ہونا کسی بھی ائر فورس کی کامیابی کی زمانت نہیں ہوتی اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کے پاس جس طریقے سے میں پریویسلی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جتنے مرضی ائر کرافٹ زیادہ ہیں لیکن وہ کارامت نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت اپنے ایڈورسری کو ان جہازوں کے ساتھ کاؤنٹر نہیں کر سکتا اگر ایڈورسریز کی لسٹ دیکھی جائے ایران کی تو اس کے اندر آتا ہے سعودی عرب سعودی عرب کے ساتھ اس کے اپنے مثل مسائل چل رہے ہیں ایران کے اس کے بعد آ جاتا ہے اسرائیل میں سمجھتا ہوں اس وقت ایران کو سب سے بڑا تھرڈ جو ہے وہ اسرائیل سے ہے اسرائیل کی اگر ائر فورس کی اوپر آپ نظر دوڑائی اس کے علاوہ امریکہ نے یہ بھی پروویشن اسرائیلی ائر فورس کو دی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے جہازوں کو جس طریقے سے موڈیفائی کرنا ہے اس کی آپ کو اجازت ہے سورس کورٹس جو ہے وہ امریکہ دے دیتا ہے اسرائیل اپنے طریقے سے جو ہے وہ اپنے جہاز بناتا رہتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہوگی آتے ہیں واپس ایران کی ائر فورس کے اوپر اس کے علاوہ اگر آپ ایران کو دیکھیں ایران کے مسئلے مسائل امریکہ سے بھی چلنے تو آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ کے پاس تو ائر فورس ہی بہت بڑی ہے ان کی نیوی ان کی جو دوسری فورس ہیں ان کے ساتھ تو مقابلہ کرنا ایران کا بنتا ہی نہیں ہے بارحال امریکہ جس طریقے سے بھی ہے جس طریقے کا بھی ہے لیکن ایران کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اگزسٹنس کو منٹین کرتا آیا ہے کس طریقے سے منٹین کرتا آیا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان کی اپنے جو سرفیس ٹو ائر مسائلز ہیں یا ان کا آپ کہہ سکتے ہیں جو بھی ان کے پاس موجود ہے اس سے ایران نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کی ہے ویورز اب بات کر لیتے ہیں ایران کی ائر فورس کی پریویس آرڈرز کی اوپر اور یہ جو نیا اسیو تھرٹی فائیو کی ڈیلیوریز ہیں اس کی اوپر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پریویس آرڈرز کی اوپر ایران کو یہ نائنٹین سیونٹیز میں ادراک ہو گیا تھا کہ یہ جو ٹکنالوجیز ہیں اس کو میں زیادہ دیر تک کنٹینیو نہیں کر پاؤں گا پیسیج آف ٹائم اپنی ائر فورس کو دنیا کی ائر فورس سے کمپیٹ کرنے کے لیے مارڈنائز کرنا پڑے گا اب اس اسنا کے اندر جو ہے وہ ایران کی گورمنٹ نے لیڈ نائنٹین ایٹیز کے اندر رشیا کی گورمنٹ کو یہ آپ کہہ سکتے ہیں سوویت یونین کی گورمنٹ کو جو ہے وہ آرڈر پلیس کیا چوبیس میک تھرٹی وانس کا ایلٹی میٹلی پھر سوویت یونین کلیپس کر گیا سوویت یونین ٹکڑوں میں بڑھ گیا وارسا پیکٹ وغیرہ وہ ساری جو کنٹریز تھی وہ ختم ہوگی تو اکیلہ رشیا رہ گیا اسی مد کے اندر جو ہے ایران کا جو آرڈر ہے میک تیٹی وانس کا وہ ڈیکلائن کی طرف چلا گیا اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریجیکٹ ہو گیا پھر اس کے بعد لیٹ نائنٹین نائنٹیز کے اندر کہیں پر کوٹ کیا جاتا ہے کہ نائنٹین نائنٹین نائن میں کئی پر کوٹ کیا جاتا ہے کہ دوہزار ایک میں ایران نے پھر اپروچ کی رشیا کو اور رشیا کو اچھا خاصا بڑا آرڈر جو ہے وہ پلیس کر دیا اس آرڈر کے اندر جو ہے وہ ٹیو ٹو ٹو بومبر شامل تھے میک ٹو 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 شامل تھے پرانے میک ٹرٹی وان جن کا آرڈر کیا تھا چوبیس کی داداد میں وہ بھی شامل تھے اس کے ساتھ ساتھ میک ٹو 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 ایران کی ایر فورس کی طرف سے کی جانی تھی ایران کی گورمنٹ نے یہ آرڈر رشیا کو پلیس کر دیا تھا بات میں امریکہ پھر آڑے آیا اس نے جو ہے وہ سینکسٹ لگانے کی دھمکی دی اور وہ آرڈر جو ہے وہ ڈیکلائن کی طرف چلا گیا ایون اس وقت تو امریکہ نے یہ پیشکش بھی کی رشیا کو کہ اگر آپ کی اکانومی ڈی سٹیبلائز ہے آپ نے اگر جہاز بیچنے یہ ہے ہم آپ کو ڈالرز پی کر دیتے ہیں یہ جہاز آپ ہمیں بیج دیں لیکن آپ ایران کو مت بیجیں اب اس کی کیا ریزن تھی اس کے بارے میں تو کچھ بھی انفرمیشن نکل کے سامنے نہیں آئی لیکن امریکہ نے یہ ایک پیشکش جو ہے وہ اپنے ایڈورسری تک کو کی تھی کہ آپ ایران کی ایر فورس کو کسی بھی قسم کا ایڈوانس ایکوپمنٹ فرام نہ کریں اس کے بعد دوہزار ساتھ کے اندر جب فلینکرز منظر عام پر آئے یعنی SU-27 اور SU-30 تو ایران نے پھر ایک اپروچ کی ریشیا کو اور اس وقت ایران جو ہے وہ صرف اور صرف ریشیا کے فلینکرز کے انہیں انٹرسٹیٹ تھا فلینکرز کے اندر SU-27 اور SU-30 شامل تھے ایران نے جو ہے اس وقت بہت بڑا آرڈر جو ہے وہ ریشیا کو پلیس کر دیا تاکہ ریشیا جو ہے وہ اس کی ڈینائل نہ کر سکے اور ریشیا جو ہے وہ اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے یہ جو ائرکرافٹس ہیں وہ ایران کو فراہم کریں یہ آرڈر جو ہے اس کی جو اگر آپ نمبرز دیکھیں تو تقریباً ایران کی جو گورمنٹ ہے انہوں نے تقریباً 200 فلینکرز کا آرڈر دیا تھا اب یہ SU-30 کا تھا یا SU-27 کا تھا اس کے بارے میں کچھ ویجولز کلیر نہیں ہیں لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلینکرز تھے اور ایران کی جو انٹرسٹ تھی وہ بسیکلی SU-30 کے اندر تھی تو ہو سکتا ہے یا پوسیبلیٹی ہے کہ ایران نے جو ہے وہ SU-30 کا ہی آرڈر دیا ہو لیکن 200 فلینکرز میرے خیال میں بہت بڑا آرڈر ہے پھر ازر جو ہے یونائٹڈ نیشن آ گیا یونائٹڈ نیشن نے جو ہے وہ الگ الگ اپنی کہانیاں بتانے شروع کر دی ایران کا خلاف اور جو ہے اوورال آپ کہہ سکتے ہیں الٹیمیٹلی یہ ڈیل بھی جو ہے وہ کینسل کر دی گئی 200 فلینکرز کی آپ جو ایران کے SU-35 کی جو پریکیورمنٹ ہے یہ تو بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائلنس موڈ میں دو تین مہینے پہلے جو ہے وہ اس کی پوٹیجز جو ہیں وہ منظریاں پر آنا شروع ہوئی اور اس کی جو باتیں ہیں بازگشت ہے وہ سامنے آئی اور دو تین مہینے کے اندر جو ایران کے ائر فورس کے پائلٹس ہیں ان کو ٹرینڈ بھی کر دیا گیا اور اسی سال کے جو فرسٹ کورٹر ہے اس کے اندر SU-35 کی ڈیلیوریز ہونے والی ہیں اب SU-35 کی ڈیلیوریز کس طریقے سے ہوں گے اور کتنے نمبرز کے اندر ہوں گی اس کا تو وقت کے ساتھ ہی پتہ چلے گا لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کے پائلٹس ٹرینڈ کر دیا گئے ہیں اور اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو SU-35 ایجپٹ کے لیے بنائے گئے تھے اب جو ہے ایران کو افرام کیے جائیں گے اب ایران سپیسیفک ہو سکتا ہے اس کے اندر چینجز بھی کی گئی ہوں رشیا کی طرف سے لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب جو ڈیل ہے اس کی ڈینائل بنتی نہیں ہے کیونکہ رشیا اور یکرینڈ کی جو وار ہے نا اس نے رشیا کو بھی ایک ون ون سیچویشن دی ہے اپنی فائٹر جڈ کی ایران کو سیلز کے اوپر اور ایران کے لیے بھی جو ہے یہ اچھا موف ثابت ہوئے کس طریقے سے دیکھیں اس وقت سے پہلو جو یونائٹیڈ نیشن آ جاتا تھا امریکہ آتا تھا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رشیا کو اپوز کرنے کے لیے کوئی ریزن نہیں ہوتی تھی اب رشیا کے پاس بڑی سولیڈ ریزن ہے کہ یوکرین کی جنگ کے اندر پوری ویسٹ کی کنٹریز جتنی ہیں جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیٹو کنٹریز شامل ہیں جس کے اندر امریکہ شامل ہے وہ بجائے کے جنگ سوٹ اوٹ کریں وہ جا کے یوکرین کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہیں اور جتنا بھی پروپگنڈا ہے میڈیا کے اوپر وہ یوکرین کے حق میں کیا جاتا ہے کہ یوکرین آگے جا رہا ہے یوکرین ترقی کر رہا ہے اس کو اسلاح بھی دیا جا رہا ہے اس کو ایڈز بھی دی جاری ہیں امریکہ کی طرف سے نیٹو کنٹریز کی طرف سے لیکن رشیا جو ہے اس کے پاس اب کلیر ویژن ہے اس کے پاس ایک کلیر وجہ ہے کہ وہ ایران کو کیوں سیل کر سکتا ہے دیکھیں ایران کے پاس دو ہی چیزیں ہیں ایران کے جو کامی کازی ڈرون ہے اس کی رشیا کو ضرورت تھی اور رشیا جو ہے اس نے اس کے بدلے میں اپنے ایسیو تھرٹی فائی جو اس نے ایجپٹ کے لیے تیار کیے تھے وہ ایران کی ایر فورس کو جو ہے وہ پروائیڈ کر دیئے اب یہ جو دونوں کنٹریز ہیں ان دونوں کی جو نیڈز ہیں وہ فل فل ہو گئی رشیا نے جو ہے اس کو اب تیل کی ضرورت تو ہے نہیں ایران کے پاس تیل ہے ایران نے اس کو اپنے کامی کازی ڈرون دے دیئے اور اس کے عویز ایران نے جو ہے وہ اپنی ایر فورس کی موڈرنیزیشن کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا ایر فریم نیا ایر فریم جو ہے وہ اپنی ایر فورس کے لیے ایران سے پرچیز کر لیا تو یہ کچھ اس طرح کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیکونس بنا ہے ایران کے پریویس آرڈرز کی اوپر اور اس وقت جو ایران کی اسیو تھرڈی فائیو کی ڈیل ہے اس کی کچھ انیشیٹیوز اس طریقے سے جو ہے پیٹرن با پیٹرن جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے دنیا کے سامنے ویورڈز آپ میں راونڈ آف کروں گا اور اپنے فائنل پوائنٹ آف یو کے اوپر بات کروں گا کہ کیا ایران کی ایر فورس یا عام فورس کی موڈرنیزیشن سے پاکستان کے اوپر کوئی فرق پڑے گا یا پاکستان کی جو ریجنل سٹیبلیٹی ہے اس کی اوپر کوئی فرق پڑے گا دیکھیں میں آپ کو ایک باب بتاتا ہوں پریویسلی اگر آپ دیکھیں تو ایران ہمارا مسلم برادر کنٹری ہے میں نے بہت سارے پاکستانیز کو دیکھا ہے جو ایران کی فیور میں بات کرتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے کیونکہ وہ ہمارا ایک برادر کنٹری ہے مسلم کنٹری ہے اور مسلم کنٹریز کے لیے ہمیشہ پاکستان کے جو احساسات اور جذبات ہیں وہ بہتر نکل کے آتے ہیں لیکن اگر پریویسلی آپ ایران کو دیکھیں تو ان کی طرف سے ہمارے ملک میں ڈی سٹیبلیٹی لانے کی بہت زیادہ کوشش بھی کی گئی ہے سپیسیفکلی بلوچستان کی ایریا کے اندر وہاں اس کی ریجن کے اندر جو ہے وہ اب کلبوشن یادہ کا نیٹورک جب پکڑا گیا تھا اب اس کے بیچے کون سی ایجنسی تھی کون بیک کارا رہا تھا وہ ایک الگ ایشو ہے لیکن اس نیٹورک کو جو سپورٹ پروائیڈ کی گئی تھی وہ کس کنٹری سے پروائیڈ کی گئی تھی وہ بسیکلی ایران کی طرف سے پروائیڈ کی گئی تھی اور ایران نے جو ہے وہ اس پروکسی کو جو ہے پیچھے سے پاور کیا تھا سپورٹ پروائیڈ کی تھی تو یہ اپنے آپ میں ایک الگ ڈی سٹیبلیٹی والی بات ہو گئی سیکنڈ نمبر کے اوپر بھی مانتے ہیں ہمارے اس کے لئے اچھے جذبات بھی بلکل موجود ہیں لیکن پروییسلی اگر آپ دیکھیں تو ان کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹس بھی ایسی آئی ہیں اور کچھ ایکٹس بھی ایسے ضرور آئے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ڈی سٹیبلیٹی آئی ہے سپیسیفکلی بلوچستان کے ریجن کے اندر جو ہے وہ ایران نے بہت زیادہ ڈی سٹیبلیٹی پھیلانے ایران کے لئے ایران ہمارا مسلم برادر کنٹری ہے لیکن ایران جو ہے وہ ایڈ سیم ٹائم تھرڈ بھی پاکستان میں بناتا ہے تو اچھے الفاظ میں بھی یاد کیا جا سکتا ہے لیکن اتنے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیلنس تعلقات رکھنے کی ضرورت ہے ایران کے ساتھ ہمارے کہ ہمیں فیوچر کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی بڑی پرابلمز اس کو فیس کرنا نہ پڑے تو ایران سے آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو شیئر چینل کو سبسکرائب اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بولئے گا ویڈیو آخر تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ میں آپ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات